مولانا محمد سعید کاندلوی 1965 کو بھارت کے شہر تیلی میں واقعہ پرکز نظام دین میں مولانا محمد حارون کاندلوی کے گھر پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے ایک ماہ قبل آپ کے دادا مولانا محمد یوسف کاندلوی کی وفات ہو چکی تھی اور پیدائش کے آٹھ سال بعد آپ کے والد مخترم مولانا محمد حارون بھی انتقال فرما گئے چنانچہ آپ کی پروریش اور تربیت آپ کی والدہ اور نگرانی اور سرپرستی آپ کے نانا حضرت مولانا محمد اظہارون حسن کاندلوی خاندان کاندلہ کے سرپرست شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی اور دعوت و تبلیغ کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا محمد انام الحسن کاندلوی نے فرمائی آپ کو مدینہ منورہ بلوا لیا گیا چنانچہ مولانا سید ابو الحسن ندوی سے آپ کی تعلیم کی ابتداء مسجد نبوی ریاضل چنہ میں کروائے گئی چنانچہ ابتدائی تعلیم آپ نے مدینہ منورہ میں حاصل کی انیس سو ستاسی میں مدرسہ کاشف العلوم بنگلواری مسجد دہلی سے دورہ حدیث پڑھ کر مکمل کیا اور مولانا انام الحسن سے سند فضیلت حاصل کی تب سے اب تک وہیں پر علمی اور دینی خدمات دینے میں مصروف ہیں چونکہ آپ کے باپ دادا اور پردادا سبھی اس کام کے روحے روا رہے ہیں اس لیے اس کام کی عظمت اور اہمیت آپ کے دل و دماغ میں اس طرح جاگزی ہیں کہ جاکتے سوتے وہ اسی قدائی اور مبلک ہیں حضرت مولانا محمد سعد نے محروسی طور پر اور اسی ماحول میں پروان چڑھنے اور اس کی قائد شخصیات کی صحبت اختیار کرنے کی بنا پر دعوت کے مزاج اور مزاق کو نہ صرف سمجھ لیا بلکہ اپنے اندر سمو لیا آپ اس وقت دعوت و تبلیغ کے صفحہ اول کے اکابر میں سے ہیں حضرت مولانا زبیر الحسن کی وفات کے بعد اب ان کی جگہ عالمی امیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرکز نظام دین بنگلہ والی مسجد کے متولی نازم اور مدرسہ کاشف العلوم کے متولی نازم اور استاذ الحدیث بھی ہیں آپ کے ساتسہ میں حضرت مولانا انام الحسن مولانا اظہار الحسن مولانا عبید اللہ مولانا محمد یاکون مولانا محمد علیاس مولانا ابراہیم مولانا معین مولانا احمد اور مولانا شبیر شامل ہیں آپ کا علم شستہ اور عمل پختہ ہے جب اجتماعات میں خطاب فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف پھر زندہ ہو گئے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے تبلیغی اجتماعات میں مولانا ساتھ کاندلوی کے بیانات ہوتے ہیں جنہیں سننے کے لئے لوگ بطور خاص آتے ہیں ان اجتماعات میں عالمی تبلیغی اجتماع ٹونگی بنگلہ دیش عالمی تبلیغی اجتماع رائیوینڈ پاکستان اور عالمی تبلیغی اجتماع بھوپال انڈیا سر فیرست ہے حضرت مولانا محمد سید سلمان سہارن پھری کی بڑی سابزادی آپ کے نکاہ میں ہیں جن سے آپ کو تین فرزند جن کے نام محمد یوسف محمد سعید اور محمد سعود ہیں آپ کا اصلاحی تعلق ان اقابرین سے ہے جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی حضرت مولانا انام الحسن کاندلوی حضرت مولانا اظہار الحسن کاندلوی حضرت مولانا سید اول حسن علی ندوی شامل ہیں میسیش چیوی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور عمل کے پیغام کو کھلانے میں ہماری مدد کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے آپ کا اپنا میسیش چیوی